شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہاں نہ ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے موں کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر معاخضہ ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کے نسبت ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراں کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیچھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤگے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے آمال برباد کر دیئے اور یہ خدا کو آسان تھا خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اُس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کسرت سے کرتا ہو اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئے مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا طاقتور اور زبردست ہے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا طاقتور اور زبردست ہے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خاصتگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی سریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے اور جو تم میں سے خدا اور اس کی رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونہ ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لی اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں چھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچھ اہل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک بھی اور باخبر ہے جو لوگ خدا کے آگے سرِ اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی عمر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سریح گمراہ ہو گیا اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زہد نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے مو بولے بیچوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور خدا مومنوں پر مہربان ہے جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا توفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدد پوری کراؤ ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ بطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئی پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرتے کے پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہیں اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو الہدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے الہدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگی مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو یہ بات پیغمبر کو عیزہ دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو یہ تمہارے اور ان کے دونوں کی دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے اگر تم کسی چیز کو ظاہر عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لانڈیوں سے اور اے عورتو خدا سے ڈرتی رہو بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہو عیزہ دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے موہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ امر ان کے لیے موجیب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو عیزہ نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤگے لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو بے شک خدا نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں عبدالعباد رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار جس دن ان کے موں آگ میں الٹائے جائیں کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنچ پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے مومنوں خدا سے درا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب آمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے